ویڈیو میں نظر آنے والی چڑیا لوہے کے پائپ میں پھنس جاتی ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ چڑیا اپنی چونچ سے لوہے کے اس پائپ میں ہول کر کے باہر نکل سکتی تھی یا نہیں داراصل کسی بھی چڑیا کی چونچ کیروٹین پروٹین سے بنی ہوتی ہے اور ہماری زمین میں پائے جانے والی تمام سپیرو میں صرف وڈ کٹر ایک ایسی چڑیا ہے جو لکڑی سیمڈ یا لوہے میں ہول کر سکتی ہے لہٰذا اس لوہے کے پائپ میں پھنسنے والی چڑیا ایک آم چڑیا ہے جو لوہے کے پائپ میں ہول نہیں کر سکتی جسے کٹر کی مدد سے چھوٹا سا ہول کر کے باہر نکالا جاتا ہے